جلدی 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 تیز بھاگوں اگر میں اس راز سے تو میں پردہ ہٹا کروں گا آج میرے ہاتھ جو لگا ہے نا وہ لو سینٹوز میں کسی کے ہاتھ ہی لگا گا بس لی زمان جلدی بھاگ جلدی بھاگ تیز بھاگ اوکے اوکے سنچن بنچن اور چوب یہ آئیڈیا سن کے پاگل ہو جائیں گے بس مجھے اس راز سے پردہ ہٹانا پڑے گا سپائیڈر مین اور آئیڈر مین کی ساری باتیں سننی پڑیں گی آگے کی طرف وہ دونوں کے دونوں کھڑے ہوں گے بس کسی کو پتا نہ چلے اوکے لیٹس گو لیٹس گو لیٹس گو کہاں پر رہے سپائیڈر مین اور آئیڈر مین اوہ یہ رہ یہ رہ یہ دونوں کے دونوں یہاں پر کھڑے ہوئے آئی ہوپ کہ ان لوگوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن اس راز سے تو میں پردہ ہٹا کروں گا سپائیڈر مین میں آج تمہیں ایک بہت راز کی بات بتانے والا ہوں لیکن یہ بات امان کو پتا نہ چلے بانا تمہیں تو پتا ہے نہ کہ وہ کتنا بڑا چور ہے اگر اس نے ہماری باتیں سن لی تو ہمارا بہت بڑا نقصان ہوگا سپائیڈر مین آج رات کو تین بجے لو سینٹوز پہ کچھ گاڑی آنے والی ہیں ان میں سے ایک گاڑی میں نے پرچیز کی ہے اس گاڑی کے اندر ایک بہت خطرناک بنکر ہے اس بانکر کے اندر میں نہ صرف اپنا سوٹ رکھوں گا بلکہ تمہارے لیے جو میں نے نیو سوٹ بنائے وہ بھی رکھوں گا ابھی تو اس بانکر کے اندر اور سپورٹس کار ہوں گی وہ اس گاڑی مجھے 500 ملئر ڈالر کی پڑی ہے سپائیڈر مین کچھ بھی ہو جائے ہم لوگوں کو اس گاڑی کو اپنی سیکیورٹی کے ساتھ اپنے ویر ہاؤس لے کا جانا پڑے گا اگر اس امان کو پتا چلا نہ تو یہ اپنی ٹیم کے ساتھ آ کر ہماری گاڑی کو چوری کر سکتا ہے ارے لیکن امان کو کون بتائے گا ویسے بھی ہم لوگوں نے اپنے گھر کے اندر تو میٹنگ کی نہیں ہم لوگ تو یہاں پر باہر آئے ہیں تب ہی تو میں نے تمہیں اپنے گھر نہیں بلایا ہم لوگ اپنے گھر میں کوئی بھی بات کرتے ہیں اس امان کو سب پتا چل جاتا ہے لیکن مجھے ایک در ہے میرے سے ایک گلتی ہو گیا سپائیڈر مین میں اپنے گھر میں ہی تھا جب میں نے تمہیں کول کی تھی کیا پتا امان نے سن لیا ہو ارے لیکن یہاں پر تو امان کہیں پر بھی نہیں ہے مجھے نہیں لگتا کہ امان نے سنا ہوگا یہ سنچین پنچین اور چوب بھی اس کی ٹیم میں گھج جاتے ہیں کبھی بولتے کہ یہ ہمارے فین ہیں لیکن اس کے بعد یہ ہماری چیزوں کو چوری کرتے ہیں اسپائیڈر مین آج رات تین بجے تیار ہے نا ارے لیکن امان ہماری گاڑی کیسے چوری کر سکتا ہے ہم لوگ وہاں پہ جا کے امان کو روکیں گے اور اپنی گاڑی کو لے کر آئیں گے ارے لیکن اگر ہم لوگ گئے تو وہاں پر میڈیا آ جائے گی اور تماشا مت جائے گا پورے لوز سینٹوز کے ہماری سیکرٹ گاڑی کا پتا چل جائے گا کبھی تم نے سوچا ایسی گاڑی جس کے اندر بن کرو ارے آئرن مین یہ والی گاڑی تو مجھے کچھ زیادہ یونیک لگتی ہے یہ بہت یونیک ہے سپائیڈر مین اس لئے ہم لوگوں کو وہاں پر نہیں جانا ہوگا بلکہ ہمیں اپنے گاڑز بھیجنے ہوں گے اتنے ایسیادہ گاڑز کہ امان کی ٹیم وہاں پر گس نہ سکے یہاں پاس امان تو نہیں ہے نا ارے نہیں آئرن مین یہاں پر امان نہیں آسکتا اتنا جلدی امان کبھی بھی نہیں پہنسکتا ہم لوگ توڑ کے یہاں پر پہنچ گئے ہماری میٹنگ کا میرے خیال سے کسی کو بھی نہیں پتا ٹھیک ہے آئرن مین میں چلتا ہوں تم بھی جاؤ رات کو تین بجے اپنے بندوں کو تیار کرو تاکہ ہماری گاڑی کو کوئی چوری نہ کر سکے ارے لیکن وہ لوکیشن کہاں پر ہے لوکیشن میں تمہیں یہاں پر نہیں بتاؤں گا کیا پتا یہاں پر کہیں پر امان ہو لوکیشن میں تمہیں تمہارے نمبر پر کول کر کے بتاؤں گا ارے یہ ہوئی نہ بات امان کبھی بھی ہم تک پہنچ نہیں سکے گا ٹھیک ہے آئرن مین میری کول کا انتظار کرنا میں ضرور تمہیں کول کروں گا ارے یہ کیا پات ہوئی آئرن مین تو یہاں سے چلا گیا مجھے رات کا تو پتا چل چکا ان کے پاس ایک پانچ سو میلین ڈالر کی گاڑی جس کے اندر بنکر ہے اور اندر سارے کے سارے ایونجرز کے سوٹ ہیں لیکن بھائی گاڑی لو سینٹوس میں کہاں پر آئے گی یہ کیسے پتا چلے گا گائز مجھے سپائیڈر مین کو فالو کرنا پڑے گا اس لیے مجھے سپائیڈر مین کی بوڈی پر اپنا ٹریکر لگانا پڑے گا ٹریکر لگانے کے بعد مجھے جلدی سے یہاں سے بھاگنا پڑے گا اوکی آئی ہوپ کہ سپائیڈر مین کو پتا نہیں چلے گا یہ ٹریکر پہت زیادہ سکون سے کسی کے بوڈی کے اندر پینٹریٹ کر سکتا ہے پھر وہ جہاں پر جائے گا جی پی ایس ٹریکنگ سے مجھے اس کی لوکیشن پتا چلے گی تم لوگ سوچ رہے ہوگے کہ میں سپائیڈر مین پر ٹریکر لگائی کیوں رہا ہوں بھائی میں اس کو ابھی سے فالو کیوں نہیں کر رہا کیونکہ مجھے گھر جانا پڑے گا سنچن پینچن اور چوپ کو تیار کرنا پڑے گا مجھے گنز لینے پڑے گی کیونکہ ان کے بندوں کو ہم لوگوں کو مار کے اس گاڑے کو چوری کرنا پڑے گا اینیوی زیادہ باتیں کرنے کا ٹائم نہیں ہے میں پھر ٹریکر لگاتا ہوں اس کے شولڈر پہ اور اس کے پاس جہاں سے بھاگتا ہوں لیٹس گو لیٹس گو لیٹس گو بھائی صاحب گائیز ٹریکر تو میں نے لگا دیا اوکی 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 مجھے اس بیلڈنگ سے جلدی سے نکلنا پڑے گا اگر میں اس بیلڈنگ سے نہ نکلا تو بھائی یہ لوگ مجھے دیکھ لیں گے سنچن پنچن اور چوپ کو جلدی سے تیار کرنا پڑے گا بہت مست موقع ملا گا ایسی گاڑی کی چوری بھائی لو سینٹوس میں کبھی بھی نہیں ہوئی ہوگی اوکی 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 میں گھوم گھوم کے نا آ چکا ہوں یہاں پر بس کوئی اور گاڑی مجھے مل جائے ویسے میری گاڑی کہاں پر کھڑی کی تھی ارے بھائی خوشی میں نا مجھے اپنی گاڑی کا یاد نہیں آ اوہ یس وہ وہاں پر آگے پارکنگ کی طرف کھڑی کی تھی جب پنچن اور چوپ کو جب بتاؤں گا تب ان کو پتا چلے گا مجھے کوئی دیکھ تو نہیں رہا جلدی 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 اس سے پہلے کہ مجھے کوئی دیکھ لیں وری گائز میری گرین کلر کی گاڑی وہاں پر سامنے کھڑی ہوئی ہے اوکی لرز گو ایسے ایسا کیسے ہی ہو سکتا ہے کہ بھائی ایک گاڑی کے اندر بن کر بھائی وہاں تو رات کے تین بجے پتا چلے گا ابھی ٹائم کیا ہوگا ہے آرے نہیں ابھی تو چار بجنے والے ہیں اوکی مجھے جلی 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 جانا پڑے گا اگر میں روڈ سے جاؤں گا تو بہت سارا ٹائم لے گا مجھے کچھ شورٹ کرٹس لینے پڑیں گے ای ہوپ کہ میں آرام سے اوہ بائی گوڈ یہ راستہ تو کچھ زیادہ ہی خطرناک ہے اوہ بھائی میری گاڑی آرام سے نیچے کی طرف ہوتا جائے گی آف روڈ اس گاڑی میں میں صحیح سے کر نہیں سکتا یہ کوئی ایسیو بی نہیں ہے یہ تو ایک سپورٹس کار ہے اوکی اوکی میرے کیال دیں یہ گاڑی بلکل پرفیکٹلی لینڈ کر جائے گی اوکی کر گئی اب مجھے اس پورے کے پورے دیم سے اس طرف بھائی یہ نا اوکی شورٹ کرٹ کر چکروں میں ہائی لانگ کٹ ہو جائے اوکی بس میں اپنے گھر پہنچنے والوں سنچین پینچین اور چوپ کو بتاؤں گا تابعی کا اصل بزا ویسے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ گاڑی کے اندر بھنکر ہو یہ مجھے سمجھ نہیں آرہا لیکن آئرن مین اور سپائیڈر مین کے بیچ میں بات ہوئی ہے تو کچھ نہ کچھ تو لوچا ہوگا ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ لوگ گلت بول رہے ہوں اگر مجھے ایسی گاڑی مل گئی پانچ سو میلین ڈولر کی تمہیں اپنا پورا کا پورا سیکریٹ بیس بنا سکتا ہو اس گاڑی کے اندر لیٹس گو لیٹس گو لیٹس گو لیٹس گو سنچین پینچین اور چوپ تیار ہو جو تمہارا امان پھائی مسک نیوز لے کر آیا ہے اور اس نیوز کا جب تم لوگ پتہ چلے گا تم لوگ بھی پاگل ہو جاؤ گے سنچین سنچین پینچین اور چوپ جلدی آؤ باہر کی طرف جلدی سن لوگ کون ہے کوئی ہے گھر پہ کے نہیں میں یہی پھنوں چوپ سنچین پینچین کہاں پر رہے ہیں امان پھائی وہ لوگ گھر کے اندر سو رہے ہوں گے ان کا کو پتہ ہے کیسے پاگل لوگ ارے چوپ آج نا ایسا راز پتہ چلا ہے ایسا راز پتہ چلا ہے ہم لوگوں نے جیٹیے کپ سے کھیلنا چھوڑ دیا تھا ہم لوگ گریب ہوگے لیکن ہم لوگوں کے امیری کے دن آ چکے ہیں جلدی آ سنچین پینچین کو بتائیں اور امان پھائی ایسا کیسا راز پتہ چلا لگتا ہے امان پھائی دوبارہ کوئی لفڑا کر رہے ہیں تو اب سب سے پہلے ہم لوگ لو سینٹوز میں امیر کیسے ہوئے تھے اور امان پھائی ہم لوگوں نے ایک بہت خطرناک گاڑیاں چوری کی تھی اس کے بعد امان پھائی ہم لوگ بہت امیر ہو گئے تھے تو پھر کیوں نہ دوبارہ سے گاڑی چوری کی جائے اور وہ بھی ایسی گاڑی جس کے اندر سیکرٹ بانکر ہو امان پھائی ایک گاڑی کے اندر بانکر کیسے ہو سکتا ہے چور پھائی ایک انسان کے اندر سے مکڑی کے جالے کیسے نکل سکتے ہیں امان پھائی آپ سپائیڈر مین کی بات کر رہے ہیں وہی تو میں کہہ رہا ہوں جب انسان کے اندر سے مکڑی کے جالے نکل سکتے ہیں تو بھائی ایک گاڑی کے اندر بانکر بھی ہو سکتا ہے بھائی اپنے بھائی امان پھائی گاڑی کے اندر سیکرٹ بانکر چلتا پھلتا بانکر ہوگا یار ہاں چوب وہ گاڑی ہم لوگ کہیں پر بھی پارک کریں گے بانکر ہمارے ساتھ چلے گا بھائی پوٹیبل بانکر اس بانکر کے اندر تو پھر ہم لوگ پورا کا پورا گھر فٹ کر سکتے پورا کا پورا گھر بنا سکتے بھائی تو سوچ ہم لوگ دنیا گھومیں گے اور اس گاڑے کو کہیں پر بھی پارک کریں گے گاڑی کے اندر جو بانکر ہوگا وہاں پر چلے جائیں گے اور آرام سے رات گزاریں گے بھائی چلتا پھر سا گھر بن جائے گا ایسی گاڑی کہاں پر ملے گی مجھے بتاؤ ابھی کہ ابھی چوری کرتے ابھی چوری نہیں کر سکتے باہر آیا تو نہیں ایک بھر کو مجھے چیک کرنا پڑے گا رہے آپ کس سے ڈر رہے تجھے نہیں پتا چوب کہ ہم لوگ کس کی گاڑی چوری کرنے کی بات کر رہے ہیں یہاں پر کوئی ہے تو نہیں نا ارے چوب تو سنچن پنچن کو جلدی سے بلا میں یہاں پر دیکھوں ایرمین سپائیڈر مین میرے گھر تو نہیں آگے بھائی ان کا پتا بھی نہیں چلتا ابھی تک تو بلکل سیکیورٹی ٹائٹ ہے مطلب یہاں پر کوئی بھی نہیں آیا سنچن پنچن کہاں پر ہو تم ارے ارامان بھے ہم لوگ نیچے کی طرف نیچے کی طرف کہاں پر ارے ارامان بھے جلدی سے نیچے اور اپنی بات بتاؤ کر ارامان بھے آپ نے کئی فضول بات کی تو میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں تم لوگ ہو کہاں پر ارامان بھے نیچے کی طرف آؤ آپ کی طرف چھت کے اوپر گھوم رہے بھائی میں یہاں پر دیکھ رہو نا کہ سپائیڈر مین اور ایرمین تو نہیں آگے ارے ارامان بھے سپائیڈر مین اور ایرمین کا نام کیوں لے رہے ارے رکو 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 تم لوگ در رہوں ہاتھ میں سب بتا رہا ہوں چوب میں سب بتاؤں گا واپ رے واپ ارامان بھے آپ تو چھت کے اوپر سے چھلانگ مر رہا پاگل ہو چکے ارامان بھے خود تو مرو گے ہمیں بھی مرو گے ہاں بھائی سنچین جلدی بتا میں نیچے آ چکا ہوں آرے ارامان بھا گئے کی طرف ہو جلدی بتا یہاں پر آہ بھائی تم یہاں پر کیا کر رہے ہو چوب آجا ارے چوب جلدی آیا ارامان بھے آ رو آ رو کیا ہو گیا ارامان بھے ایسا کیسا سیکرٹ لے کر آئے چوب تو یہاں پر آ اور میری بات سنو چپ کر کے دیکھو سنچین پینچین اور چوب ہم لوگوں کے پاس ایسا موقع ہے کہ بھائی ہم لوگ بہت زیادہ امیر ہو سکتے ہیں پس میری بات دھیان سے سننا میں تم لوگوں سب کچھ بتاتا ہوں تمہیں تو پتہ ہے نا کہ آئیرن مین کا سوٹ چوری کرنے کے لئے کل رات کو جو ہم لوگوں نے آئیرن مین کے گھر کے اندر ٹریکر ڈالا تھا بھائی وہاں سے ہم لوگوں کو آئیرن مین کا سوٹ تو نہیں بلکہ سوٹ سے بھی زیادہ ویلیوبل چیز مل چکی ہے آرے امان بھائی سوٹ سے زیادہ ویلیوبل چیز کیا ہو سکتی ہے سوٹ سے زیادہ ویلیوبل چیز ایک ایسی گاڑی ہو سکتی ہے جس کے اندر بنکر ہو اور اس بنکر کے اندر سپورٹس کارز بھی ہو اور آئیرن مین سپائیڈر مین کے سوٹ بھی ہو رامان بھائی سپائیڈر مین کا سوٹ کان سے آیا جب سپائیڈر مین کا ایک نیون سوٹ آئیرن مین نے بنایا ہے اور وہ بھی اس گاڑی کے اندر سیکرٹ جو بانکر ہے وہاں پر ہے آرہ آمان بھلے گے گاڑی کا اندر بانکر کیسے ہو سکتا ہے آرہ آمان پھر آپ ہم لوگوں پاگل بنانے کی کوشش کرے سنچین اور پنچین میں تم لوگوں پاگل کیوں بناوں گا بھائی میرا اس میں کیا فائدہ دیکھو ہم لوگوں کو کچھ بھی ہو جائے اس گاڑی کو چوری کرنا پڑے گا ایک دفعہ گاڑی چوری کر دی بھائی ہم لوگ امیر ہو جائیں گے مالا مال ہو جائیں گے آرہ لیکن آرہ آمان بھیسی گاڑی ملے گی کہاں پر یار یہ مجھے نہیں پتا آرے بھائی آرامان بھائی کیسے باتیں کر رہا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے گاڑی کہاں پر ملے گا اور آرامان بھائی آپ چوری کرنے کی باتیں کر رہا جو اب یہ نہیں پتہ گاڑی کہاں ملے گی لیکن اس کا حل بھی میں نے کر دیا آرامان بھائی آپ کے ہاتھ میں کونسا گن ہے یہ وہی تو ہے ٹریکر تھرائنگ گن اس سے میں نے سپائیڈر مین کے شولڈر کے اوپر ٹریکر فٹ کر دیا ہے بھائی وہ جہاں پر بھی جائے گا نا ہم لوگوں کو اپنی موبائل کے اوپر سب کچھ پتا چلے گا اور ہم لوگ سپائیڈر مین تک پہنچ جائیں گے لیکن آرامان بھائی ہم لوگ سپائیڈر مین تک کیوں جائے ہم لوگ کو تو گاڑی چوری کرنی ہے نیار جب گاڑی تو چوری کرنی ہے لیکن وہ لوکیشن آئیرمن سپائیڈر مین کو بعد میں بتائے گا آرے لیکن آرامان بھائی یہ سب کچھ آپ کو کیسے پتا چلا بھائی تم لوگ نا سوتے رہتے ہو اور میں امیر ہونے کے لئے راستے ڈھونتا رہتا ہوں اس لئے یہ ساری کی ساری نیوز مجھے پتا چلتی اور تم لوگ کچھ بھی پتا نہیں چلتا آرامان بھائی ابھی پلین بتاؤ کیا پلین ہے چوب ہمارے پاس بہت کم ٹائم رہے چکا ہے ہم لوگ سب سے پہلے تو گن شاپ جانا ہوگا وہاں سے کچھ ہتھیار لینے ہوں گے سنچین اور پنچین تم لوگ گولی چلانا بھول تو نہیں گئے آرامان بھائی فکر مت کر ہم لوگ ہیڈ شوٹ ماریں گے آہ ٹھیک ہے ہیڈ شوٹ مانا سیکھ جاؤ اور چوب تو آرامان بھائی میں نہ سیکیورٹی ٹائٹ رکھوں گا آرامان بھائی میں دشمن پر نظر رکھوں گا اور آرامان بھائی مجھے نہ بہت دور سے نظر آتا ہے رات کی ٹائم یہ ہوئی نا بات چوب چلو آج اور پھر آآہ آمان بھائی یہ گاڑھی تو ہم لوگ چوری کر کے رہنگے یہ غائط ہم لوگ جاہ رہے ہیں ہماری آمان ٹیم تیار ہو چکی ہے آآہ آمان بھائی یہ گاڑھی تو ہم لوگ چوری کر کے رہنے ownership یہ گاڑھی صرف اسم ہماری ہوگی آرے لیکن آرامان بھائی یہ گاڑھی جب ہم لوگ کو ملے گی تو آرامان بھائی سب سے پہلے تو چھپانا پڑے گا ایک دفعہ چھپا لیں گے نا اس کے بعد ہم لوگ دیکھیں گے ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے آرے چلو یار اگر آپ نے سوچ لیا تو ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں بس یہی مجھے تم لوگوں کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے بس ہم لوگ کہتے ہیں گینگسٹر کی طرح جہر ہے جب ہم لوگ گینگسٹرز ہی ہیں میرے پاس یہ گاڑی تو تھی لیکن اس گاڑی میں تو تم لوگ سارے کے سارے آوگے نہیں اور میں اپنی گاڑی تو بالکل بھی لے کر نہیں جانے والا اپنی گاڑی میں چلتے ہیں چار بندے بیٹھ سکتے ہیں چو پاگلے کہ تو آئرم مین اور سپائیڈر مین کبھی بھی یہاں پر آ سکتے ہیں اور جب وہ یہاں پر آئیں گے ان لوگوں کو اگر ہماری گاڑی نہ دیکھی تو ان لوگوں کو لگے کہا کہ بھائی ہم لوگ کہیں باہر ہیں اور بھائی وہ اپنی ڈیل کینسل کر سکتے ہیں اس لیے تو میں نے یہ نیو گاڑی پرچیز کی ہے آرے آرمان بھائی اس ڈیل کے لیے آپ نے نیو گاڑی پرچیز کر رہی لگتا ہے آرمان بھائی آپ نے بہت زیادہ پیسہ آ چکا ہے آرے بھائی کچھ نا انویسٹ بھی کرنا پڑتا ہے چوری کرنے کے لیے اب تم لوگ جلی سے اس گاڑی کے اندر بیٹھو آرے میں تو آرمان بھائی گاڑی کے اندر بیٹھو پر انچین چھت پر کھڑا ہو جا آرے یار سنچین تو گاڑی کے اندر بیٹھ گیا آرمان بھائی مجھے چھت پر کھڑا کرتے ہیں جلدی بیٹھو پلیز ٹائم ویسٹ مت کرو دونوں کے دونوں اوپر مست کھڑے ہو چکی ہو آرمان بھائی جلدی سے نکلو اس سے پہلا کہ آرے میں ہم لوگ کو دیکھ لیا آرے چالو چالو آرمان بھائی یہ چوری تو ہم لوگ کر کے رہیں گے آئی شام بھی ہونے والی ہے اس کے بعد رات کے تین بجے ہم لوگوں نے پہنچنا بھی یہ تیری ہے اسے کہ پاگل ہے کیا گاڑی ڈھکنے والی تھی میں نے لوکیشن ڈال لیا آرے چالو چالو رامان بھائی سے رامان بھائی مجھے ایک ماشین گن چاہیے تم لوگ کو جو بھی گنز چاہیے میں تم لوگ کو سب کچھ لے کر دوں گا آرہا ہم لوگ اس گاڑی کی ڈگگی کے اندر نہ بہت ہاتھیار بھر دے تیار کیونکہ کبھی بھی آرہا ہم لوگ کو ضرور پڑھ سکتے ہیں ہم لوگ اسپائیڈر مین اور آئرن مین کی گاڑی کو چوری کر رہے ہیں ان کی سیکیورٹی بہت ٹائٹ ہوگی ارے یہی تو بات ہے اسپائیڈر مین اور آئرن مین دونوں نہیں آئیں گے ہاں گاڑی کے ساتھ سیکیورٹی بہت زیادہ ہوگی اس سیکیورٹی کو ٹوڑنا پڑے گا آرہا ہم لوگوں نے گن نہیں چلے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ گن چلانا بھول گئے ہیں ہم لوگ ابھی بھی بہت زیادہ مست گن چلاتے ہیں ہاں بھائی میں یہاں پر گن چھوپ پہ آج یہ کیسی گاڑی چلا رہے پاگل ہو چکے ہیں گیا لیکن آج مجھے کوئی بھی لفظہ نہیں چاہیے آج کچھ بھی ہو جائے گا ہم لوگ اس چھوپ چاپ وہ ڈیل کرنی ہے سنچین پنچین اور چھوپ بتا اندر کون جائے گا رہے ہیں ہم لوگ اندر نہیں جائیں گے آپ جلدی سے اندر ہو کر رہو سنچین اور پنچین تم لوگ چھت پر کھڑے ہو میں اس سنچین اندر سے ہو کر آتے ہیں دنوں کے بعد لگتا ہے کہ کوئی بہت خطرناک چوری کرنے والے ہو بھائی چوری نہیں کرنے والے ہم لوگوں کو اپنی سیکیورٹی کے لئے گنس چاہیے آرے ہاں ہم لوگوں کو اپنی سیکیورٹی کے لئے گنس چاہیے آرے تمہارے کون سے دشمن ہے بھائی ہمارے بہت دشمنز ہیں اب جلدی سے بتا کہ کون کون سی گنس ہے آرے ہمارے پہ سب سے زیادہ خطرناک والی گن پرچیز کرو بھائی تو یہ کیا رکھے بیٹھا ہوئے آرے سر تو اپر والی گن پرچیز کرو نا اوکے یہ اسولٹ شورٹ گن ہے یہ ایڈوانس رائیفل ہے یہ کوئی سی گن ہے آرے یہ بھی رائیفل ہے بھائی یہ ایک یہ کر دے ٹھیک ہے ایک یہ کر دیتے ہیں ہاں ٹھیک ہے اور ایک یہ دے دے آرے سنائپو رائیفل اس کا لائسنس ہے تمہارے پاس آرے بھائی لائسنس کی باتیں کیوں کریں ہم لوگ آپ اس میں کل لیتے ہیں آرے نائی نائی یہ میں نہیں دے سکتا اس کے لئے لائسنس چاہیے تمہیں تم تو میری دکان بند کرو گے آرے بھائی یہ کتنے کی گن ہیں یہ پچاس ہزار ڈولر تو بھائی میں تجھے پچاس ہزار ڈولر اوٹ دوں گا تو بس ہی مجھے گن دے دے کیا چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک یہ ایم جی دے دے ساتھ میں ایک کومپیکٹ ایم جی دے دے بھائی یہاں پر مجھے ایک رپی جی بھی دے دے اور ساتھ میں گرنیٹ لانچر بھی دے دے اور یہ ایک مشین گن بھی دے دے اور بھائی دھائی سارے کے سارے گن دے دے یہ بھی دے دے آرے ریل گن پتہ بھی ہے تمہیں یہ ریل گن کتنے کی ہے ہاں ہاں مجھے پتہ ہے مجھے پتہ ہے بھائی یہ ریل گن دے دے آرے ماں پہ چل دی پرچیس کرو یار تم نے تو ساری گنز لے لی میرا دن بنا دیا ہاں مجھے صرف صرف گنز نہیں چاہیے مجھے یہاں پر ٹاپس بھی چاہیے آرے لے گنز آرہ ماں بھائی یہ کیوں پرچیس کر رہے ہو ہائی اپنے ہلیے کو چینج کرنا پڑے کہ ایسا لگنا چاہیے کہ ہم لوگ ملٹری کے بند ہیں اوکے میں یہ پہن لیتا ہوں ای گیس نہیں ایک بھرکو مجھے نا یہ پرچیس کر لینا چاہیے سب سے زیادہ ایکسپینسیف یہ ہے ارے ہاں سر یہ بہت زیادہ ایکسپینسیف تم پر اچھا بھی لگ رہا ہے ٹھیک ہے ایک یہ دے دو اوکے یہ تو ہو گیا اور ساتھ میں یہاں پر کیا رکھا ہوئے تنہیں آرہ ماں بھائی آرہ یہ مجھے بھی چاہیے ایک ارمت کرو بھائی سب سے زیادہ مہنگے والا پرچیس کریں گے ارے یہ سوپر ہیوی آرمر ارے یہ تو ملٹری کا ہے تم لوگ چاہ کرنے والے ہو یہ لو نا سوپر لائٹ آرمر اس کے اندر پسٹل کی گولی نہیں جائے گی اچھا اس کے اندر پسٹل کی گولی نہیں جائے گی اس کے اندر پسٹل کی گولی نہیں جائے گی بھائی پسٹل کی نہیں مجھے یہ بتا کہ میرے سامنے بوم بھی پھٹ جانے تب بھی مجھے کچھ نہ ہو تو پھر تم یہ لو سوپر ہیوی آرمر لیکن یہ بہت ایکسپینسیف ہے آرہ دے دے جلدی کر اوکے لیٹس کو ایکسپینسیف ایکسپینسیف یہ کتنے چاہیے آہ مجھے یہ چار چاہیے آرہ چار باقی تین کون ہیں ان کے لائسنس ہے آرے لائسنس کو چھوڑنا تو بھائی تو بس دے دے یہاں پھر گرنیڈز چاہیے گرنیڈز بھی ہیں کہ تیرے پاس آرہ ہاں نا یہ دیکھو یہ خطرناک گرنیڈز ہیں ہاں ہاں یہ گرنیڈز بھی دے دے اور یہ پروکسیمیٹی مائنز بھی دے دے اور یہ سٹیکی بوم بھی دے دے یہ جیری کین بھی دے دے چلو ٹھیک ہے تمہارے پیسے ہو چکے ہیں تین لاکھ ڈولر تین لاکھ ڈولر آرہ آمان پھر فکر بات کرو ویسے بھی آرہ آمان پھر ہم لوگو پانسو ملین ڈول لگی گاڑی ملے گی آرے چھپ کر کیا پاگل ہے کیا آرے کیا کیا ملے گا کچھ نہیں ملے گا بھائی ہم لوگ اپنی سیکیورٹی کر رہے ہیں چلو ٹھیک ہے سر آتے رہے نا ہاں ہاں بھائی میں دوبارہ ہوں گا سنچین تو کیا کر رہے پاگل ہے کیا یہ دیکھو آرہ آمان پھر ابھی تو اس کو اندر رکھو نہیں تو آمان پھر لوگ آپ کو ماریں گے آئی میرے ہاتھ میں جب تک یہ ہوگا نا کوئی بھی مجھے ماننے نہیں والا ٹرائے کروں کیا آرہ نی نی آمان پھر ابھی ٹرائے مت کرو آرہ یہ تو گاڑیوں کو پھوٹ دے گا آرہ آمان پھر اس کو یوز بات کرنا کیا پتہ ہماری پانسو ملین ڈولار والی گاڑی دسٹرائی ہو جائے سنچین جلدی یہاں پر آی گاڑی کے اندر بیٹھو آرہ پر میں بیٹھوں گا ابھی گاڑی کے اندر سنچین کیا کر رہے ہیں تو آرہ آمان ہے مجھے گاڑی کے اندر بیٹھنا سنچین کو بالا چاہلے سنچین کو بڑا مجھے کھڑا آج کچھ بھی ہو جائے جلدی بیٹھو آرہ آج تو بیٹھو لے گا ایکس ٹائم نے بیٹھوں گا ٹھیک 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 سنچے جلدی سے جی پیس پہ لوکیشن نکلے سپائیڈر مین کہاں پر ہے آرہ امان بھائی سپائیڈر مین تو بہت زیادہ دور ہے کہاں پر ہے بھائی آرہ وہ بیچ پہ کھڑا ہے بیچ پہ کھڑا ہے ایک سنچے تو لوکیشن اوہ مائی گوڈ اتنا بہت دور جلدی چلو یار ہاں ہاں میں چل رہا ہوں چل رہا ہوں جلدی چلتا ہوں آرہ امان بھائی جتھرہ سلو آپ چل رہے اس طرح تو شام ہو جائے گی آرہ نائی 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 بھائی شام ہو چکی ہے بیچ پہ گاڑی کتنے پر جائے گی چوپ یار یہ تو بھائی بہت جلدی شام ہو رہی ہے مجھے تیز دیز بھگانا پڑے گا آرہ تیز چلو یار امان بھائی تو ساری ساری ڈیل ہمارے ہاں سے نکل جائے گی کچھ بھی ہو جائے بھائی یہ ڈیل میرے ہاں سے نکلنے نہیں والی تو ہمارے پہ کم سے گاڑی کو تو دے چلو دیکھو یار امان بھائی شام ہو گی یار آرہ امان بھائی لیکن ہم لوگ اس گاڑی کو پرچیز بھی تو کر سکتے ہیں آگے لے گاڑی کو پرچیز کر سکتے ہیں کہاں سے گاڑی کو پرچیز کریں گے آرہ ہائے امان بھائی گاں سے پرچیز کریں گے آرہ ابھائی بھی بہت دور ہے لیکن ہم لوگ پہنچ چکے ہیں آہ بھائی ہم لوگ پہنچ چکے ہیں ابھی تو ہم لوگ کو سپائر مین لوکیشن بتائے گا آرہ ابھائی بھی سپائر مین کے ساتھ آرہ آرہ بھائی آروین بھی ہو سکتے ہیں بھائی کیا پتہ پوری آوینجر ٹیم ہو اس لئے ہم لوگ کو دھیان سے جانا پڑے بھائی آرہ میرا دل کر رہا کہ ہم لوگ گاڑی کو چینج کرنا چاہیے اس گاڑی کو نا ہم لوگ نے بہت زیادہ یوز کر لیا ہے بیسے تو بات تو صحیح کر رہا تو کیا کرے ایسی ہائیوے سے کوئی گاڑی چھوڑی کر لیتے ہیں ابھی کے لئے ابھی جانے تو اس سے پہلے کہ ابھی رات ہو جائے ابھی کے لئے واقعی چھوڑ چھوڑ کسی نے بھی ہماری گاڑی کو نہیں دیکھا ہوگا ویسے بھی ہم لوگ اپنی گاڑی تو لے کر چلنی رہے ہم لوگ تو بھائی ایک اور گاڑی لے کر چل رہے ہیں اوکے اوکے اس پرین کی پٹری پتے سے جانا پڑے گا ہم لوگ کو آرے ہم لوگ روڈ پہ گاڑی کو مچ چلا رہے ہیں وہ دیکھا ہم آپ کے سامنے کی طرف ہی ہیلی کوپٹر او مائی گوڈ آگے کی طرف ہیلی کوپٹر چل رہے ہیں یہ تو زیادہ سیکیورٹی ٹائٹ ہے فکر مت کرو تم ہم لوگ اس ہیلی کوپٹر کے اوپر ایسا بوم ماریں گے ہاں یہ ہیلی کوپٹر سائیڈ پہ ہو جائے گا آرے چلو گاڑی کو تیر چلو آرے چلو گاڑی کو تیر چلا رہا ہوں یہاں پہ ہیلی کوپٹر بھی گھوم رہے ہیں پتہ نہیں کیا چکر ہے لیکن جو بھی ہو اوپے آپ اس ہیلی کوپٹر کو پھوٹ ہو پا گیا لے گا چوب ابھی اگر میں نے پھوٹ پورا کو پورا ڈیل کینسل ہو جائے گا آرے چلو چلو گاڑا آپ اپنی گاڑی کو چلاتی رہو آہاں میں چلا رہا ہوں کہاں پر تھا رکو رکو میں بریک مارو کیا کر رہا رکچہ 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 میں بریک مارو یہاں پر رکیا آرے ہاں بھے گاڑی کو یہاں پر چپ چپ چھپا دو ٹھیکے میں گاڑی کو یہاں پر چھپاتا ہوں چھپ گئی نا ایک منٹ یس 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 گاڑی چھپ چکی ہے سنچین اٹھر آرے یہ ہوئی نا بات ہے رمان پہ دیکھو آپ تو یہاں پہ بلینڈ ہو گیا آنا بلینڈ تو ہم لوگ ہوں گے آرے بلکہ وہ تو تھوڑا تھا آگے کھڑے ہوئے بیٹھ جا تو بھی آرہ رمان پہ بھی گاڑی کے ادھر میں بیٹھوں گا سنچین ہے بھائی تو پلیز پیچھے پیچھے آجا آرے چلو ٹھیک ہے رمان پہ بھائی پیچھے پیچھے آتا فکر مت کو رمان بھائی یہ ڈیل تو ہم لوگ چوری کر کے رہیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آجا سنچین پیچھے پیچھے آجا آرہ رمان پہ سنچین کو پیچھے پیچھے کیوں بلا رہا گاڑی کے اندر بیٹھا دو گاڑی کے اندر کہاں بیٹھا ہوں گاڑی کے اندر بیٹھنے کے جگہ نہیں ہے آگے ہم لوگ یہاں پر کہاں پر ہیں ایک بھائی کو گاڑی کو میں چپ چاپ یہاں پہ کھڑا کرتا ہوں سنچین پیچھے آ رہا ہے آرہ رمان پہ بھیکار مکرو میں آپ کے پیچھے ہی ہوں ٹھیک ہے اوہ مہاں گاڑ یہ دیکھو گاڑی مس چھپ گیا ہے اوکے سنچین اور پنچین تم دونوں کو دونوں میرے ساتھ آؤ میں اس کو اندر کر لیتا ہوں ایسے میں پہ میں کیا کروں گا چوب تو چوب چاب یہاں سے اوپر سے دیکھتا رہے اب لوگ ہو جہاں پہ تھوڑا ویٹ کنا پڑے گا آرہ رمان پہ ابھی تک یہاں پہ سپائیڈر مین آیا نہیں ہے لیکنے دو نے پولا کہ سپائیڈر مین کی لوکیشن یہ ہے ارے یار یہاں پر ابھی آئرن مین کب آئے گا اتنا زیادہ ٹائم ہو گیا ابھی تک تو آئرن مین کو آ جانا چاہیے تھا یہاں پر امان تو نہیں آ گیا مجھے یہاں پر چیک کرنا پڑے گا اگر یہاں پر امان آ چکا ہے تو مجھے یہاں سے اپنی لوکیشن کو چینج کرنا پڑے گا میرے خیال سے یہاں پر امان بالکل بھی نہیں آیا ارے سنچن اندر کی طرف چھپ جا ارے امان پر لیکن یہاں پر تو سپائیڈر مین اکیلا گھوم رہا سنچن تو کیا کہا تو بھی پکا ہم لوگوں کو پکڑوائے گا سنچن واقعی تو ہم لوگوں کو پکڑوائے گا لگتا ہے مجھے آئرن مین کا ویٹ کرنا پڑے گا اوکی گائز میرے خیال سے یہ آئرن مین کا بھی ویٹ کرے گا چلو ٹھیکے کرنے تو اس کو ویٹ اوکی گائز یہاں پر رات ہو چکی ہے ایک منٹ اوہ آئرن مین تو اپنا پورا کا پورا سوٹ لے کر آیا ہے بیٹا منٹ تم لوگ دیکھنا میں تم لوگوں کو دکھاتا ہوں آرے امان بھے آئرن مین بھی اپنے پورے کا پورے سوٹ پہ اور امان بھے سپائیڈر مین نے ابھی اپنے سوٹ کو اپگریڈ کر لیا ہاں سپائیڈر مین کا سوٹ بھی اپگریڈیڈ ہے اور آئرن مین کا سوٹ بھی اپگریڈیڈ ہے لیکن یہاں سے تو مجھے کوئی سنائی نہیں دے رہا اور آبا پہ سامنے والے درد کے پیچھے چلے جو تم لوگ بس یہاں پہ کھڑے رہو سنچین تو نہ تو رہا تھا چھپ کے کھڑا ہو چھو اب تو بھی یہی والے نا اور آبا پہ میں بھی یہی پورے فکر مت کو رہمان بھے وہ دیکھو میں ان پہ پوری کا پوری نظر رکھ کے بیٹھوں ٹھیک ہے چھو اب تو ان پہ نظر رکھ کے بیٹھ میں ذرا آگے کے طرف جانے کی کوشش کرتا ہوں اوکے لیٹس کو لیٹس کو آرام سے آرام سے آرام سے کسی کو پتا نہ چلے مجھے جانا ہے اس درد کے پیچھے ایک منٹ یہاں سے ایو کر کے اور اوکے اوکے پلیز 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 کسی کو پتا نہ چلے اوکے یس 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 آرے سنو سپائیڈر مین تم سامنے وہ وینڈ تربائن دیکھ رہے ہو ہماری گاڑی وہاں پر اگلے تیس منٹ کے اندر پہنچ جائے گی تم نے اس پورے ایریا کو دیکھ لیا نا یہاں پر کوئی ہے تو نہیں آرہے نہیں آرام یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے صرف صرف تم اور میں اور آمان آرہے میں آمان کے گھر گیا تھا یہاں پر آنے سے پہلے آمان کے گھر کے باہر آمان کی گاڑی اور بائک دونوں کھڑے ہیں میرے خیال سے وہ گھر کے اندر ہی ہے چلو ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آمان اپنے گھر ہی ہوگا اگر اس کی گاڑی اور اس کا بائک گھر کے باہر ہی کھڑا ہے اسی لئے تو میں نے گاڑی کو چینج کیا تھا آئرن مین تو جانتا ہے مجھے کہ بھائی میں کتنا تیز ہوں چلو ٹھیک ہے سپائیڈر مین اب تم اپنے گھر جاؤ میں بھی اپنے گھر جاتا ہوں سامنے جو ونٹ تربائن ہے وہاں پر ہماری گاڑی آ جائے گی فکر من کرو وہاں پر سیکیورٹی بوت ہوگی ہماری گاڑی کو سیکیور طریقے سے ہمارے ٹیم ہمارے اوینجرز ہاؤس لی آئی میں بھی چلتا ہوں تم بھی چلو اور ابھی میں تم سے صبح کو ملوں گا ہماری نیو گاڑی کے ساتھ نیو گاڑی تو تم لوگوں کو باہر نہیں ملے گی جب میں اس کو چھوڑوں گا بیسے بھائی آئرن مین کا یہ والا سوٹ مل جائے نا تو مزا آ جائے گا سنچن پنچن اور چوب تیار ہو جو بھائی ہم لوگوں نے جانے آگے کی طرف جلدی ہمارے گاڑی کا در بیٹو نکالتے ہیں نہیں نہیں چھوٹ کر گاڑی کو سٹارڈ مت کرنا ابھی آئرن میں یہی پر ہے ہمار بھائی وہ سپائیڈر مین بھی وہی پر کھڑا ہے ہاں سپائیڈر مین بھی وہی پر کھڑا ہے ابھی رکو ان دونوں کو جانے دو اس کے بعد ہم لوگ گاڑی نکالیں گے آرے چلو ٹھیک ہے ہم لوگ اپنے گاڑی نکالیں گے ہاں بھائی اس کے بعد آرام سے گاڑی نکالیں گے لوکیشن ہم لوگوں پتہ چل چکی ہے بس ہمار بھائی آر یہ تو آپ نے بلکل مست نیوز دی ہے پانچ سو ملین کی گاڑی آنا چو پانچ سو ملین کی گاڑی ملے گی میرے بھائی آرے ہمار بھائی سپائیڈر میں تو پیچھے کی طرف آ رہا ہے وہ بھائی پکڑ لے گا ارے یہ نیش چلا گا مجھے لگا کہ بھائی یہ تو ہم لوگوں پکڑ لے گا آرے ہمار بھائی آگے کی طرف آجا تو ہم لوگوں پکڑ لے گا یہ بھی چلا گیا چل بھائی سنچے پینچے رو چوب گاڑی نکالو نکلیں یہاں سے لیٹس گو پانچ سو ملین ڈالر کی گاڑی چوری کریں کوئی اور تو نہیں ہے نا ہمار بھائی نکل گیا نا وہ ہے ایک بھروک میں دیکھتا ہوں ہاں دونوں جا چکے ہیں یاسی ایسی ایس دونوں جا چکے ہیں بھائی آدے گھنٹے میں گاڑی آ جائے گی اس دونوں پھائی تینچے رو چوب گاڑی دونوں چاہتا تھا جلدی بیٹھوں کیا کریں وہ دونوں تو بھائی přائی لے centres میخواڑا گاڑی کو لن کریں گاڑET کو بنچلوں گا ویسے ہمامان حقے مجرد Dar establishing ہم لوگوں کو پکڑ لیں توکی رو مجرد گاť پیدا چلتے ہیں پیدا چلتے ہیں آرے حسین چین امان بھائی کہاں پر رہ گیا آرے امان بھائی کہہ رہا تھا کہ کپڑے چینج کر کے آئے گا آرے تو ہمارے سامنے کپڑے چینج کر لے تھا کونسا ہم لوگوں نے اس کو نہیں دیکھا آرے پینچے نے تو سمجھا کہا آرے پیچھے کپڑے چینج کر کے آئیں گے آرے جب امان بھائی وہ جلدی آنا پڑے گا کیونکہ ہم لوگ تو وہاں پر ونٹر بائن کے سامنے پہنچ چکے ہیں آرے لیکن ساری کی ساری گنز و آمان بھائی آگے پاس ہیں تو پینچے چپ چپ چلتا رہے آرے سے انچائے تو بھی چلی چلی سے مہرے ساتھ چل بیسے پینچے تو اتنا تیز تیز کیوں چل رہے آرے پینچے ہم لوگوں ساتھ ساتھ جانے اور آمان بھائی تھوڑا ویٹ کر لیتے ہیں آہ پہ گائے ہم لوگ یہاں پہ پہنچ چکے ہیں بس آمان پہ آپ نے اپنے پوری کا پورا ہولیہ چینج کر دیا کرنا پڑتے ہیں چپ کرنا پڑتے ہیں کہاں پہ رہے ہیں یہ لوگ گاڑی کہاں پہ رہے ہیں وہ سامنے کا طرف گاڑے کھڑیں ہیں آہ بھائی ہاں چپ سامنے کے طرف گاڑی کھڑی ہیں بیٹا نینٹ بیٹا نینٹ بیٹا نینٹ یہ بائی صاحبی سے بندے بھی کھڑیں تم لوگ جلدی ہو جلدی ہو اور بھائی سنجھے پیچھے رو چوپ گنز باز نکال لو فکر یہ مت کر رہا بھائی گاڑی ہماری ہو کر رہے گیار آم بھائی یہ گاڑی تمہیں لے کر رہوں گا آرے مجھے لگتا ہے آپ کو یہی سے گولیاں چلا رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ مانے جائے ہاں ٹھیک 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 میں یہاں سے گولیاں چلاتا ہوں میٹا مینٹ اوکے گائز باپ رہ باپ ان کے بعد کتنی بڑی گنز ہیں ون ایک گیا دو گیا تین گیا اوکے یہاں بھائی چار اور یہاں پر پانچ آرے یہ بات ہے آم بھائی آپ نے تو جلدی سے مار دیا تم لوگ بھی جلدی جلدی آؤ او مائی گوڑ گائز یہاں پر تو چار گاڑیاں کھڑی ہیں کونسی والی گاڑی کونسی ہے مجھے کا پتہ کونسی گاڑی کونسی ہے مجھے جلو چلی ہوگی 5 ملین ڈولر کی مجھے نہ دون الگ یہاں پک stereotype یہ ہوگا م کیا بعد ذریقہ کونسی ہے بھائی یہ بھی 500 ملین ڈولور کی مجھے نہیں لگ پر ان گارٹ struck دیکھائی آرہی یہ کیسے پتہ چل د könntر کی ملیتز ہے نے کہاہ میں مجھے کیونسی کسی پتہ چلے سوارے اللہ ذریقی لپر کو ہمار .... جلی جلی سے دماغ لگانا پڑے گا جلدی کرو اس کے اوپر تو نمبر پلیٹ ہی نہیں لگا پیسے پہلے کہ یار آئرن مین سپائیڈر مین آج ہے ابھی تک ان کو پتا چل گیا ہوگا کہ ہم لوگوں نے ان کے بندوں پر گولیاں چلائی ہیں ان کو یہ نہیں پتا چل گیا ہوگا کہ ہم لوگوں نے گولیاں چلائیں ہاں ان کو یہ پتا چل گیا ہوگا کہ بھائی کسی نے ان کی گاڑی پر اٹیک کر دیا یہ والی گاڑی اور یہ دیکھو اس گاڑی کے اوپر لکھا ہو اے ایرن مین آرہئ امان بھا یہ ہی والی گاڑی ہوگی رکھو رکھو میں cancer کرتا ہوں پیچھے بھی نمبر پلیٹ ہے کیا پیچھے بھی یہ پیچھے بھی ہے ٹھیکس آئرن مین بھائی ہے یہ یہ والی گاڑی دیکھو اس کے پیچھے لکھا ہو اے ایرن مین آرہ امان بھائی ہے ہی والی گاڑی對الی کو چوری کرو یہ دیکھو یہ آپ میں سیڈیاں جا رہے ہیں درکہ لیکن یہ سیڈیاں اندر کی طرف جا رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اس کے اٹھ کے نیچے سیکریٹ بانکر ہے بیٹھو بیٹھو اندر بیٹھو اور ہموں میں جلدی بیٹھو چوبتو کہاں پر ہے اور ہمار میں میں جلدی بیٹھو سنچے تو پیچھے بیٹھے بھائی میں کہاں پر بیٹھوں گا چوبتو بھی جلدی پیچھے بیٹھ فائنلی غیت مجھے یہ گاڑی مل چکی ہے لیکن بھائی اس بانکر کے اندر بھی جانے ہیں اور ہمار پہ پہلے گاڑے کو یہاں سے نکالو بھائی وہ تک شیڑیاں ابھی تک بھائی نکلی ہوئی ہیں اس کو تو اندر کرو بھائی وہ میں باعت میں اندر کروں گا آرہ چلا 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 سب سے پہلے ہمار پہ اپنے گھر چلو آگے لے کے اپنے گھر جائیں اگر میں اپنے گھر چلا گیا نا تو یہ گاڑی یہاں پر ہی رہ جائے گی بھائی ہمارا پورا کا پورا پلین چوپڑ ہو جائے گا آگے گولیاں مارے گے مجھے ہم لوگو یہاں پر کہیں پر ویٹ کرنا پڑے گا ویسے ہم لوگ کہاں پر ویٹ کریں گے بھائی اس پہاڑ پہ کہیں پر ویٹ کرتا ہوں اور ہمار پہ بہتو کہتا ہوں گاڑیوں کی لائٹ بند کر دو چلو ٹھیک ہے میں گاڑی کی لائٹ بند کر دیتا ہوں ارے یہ انڈکیٹر تو بند کرو یار چلنے تو انڈکیٹر چلنے تو کم سے کم ہمارے آگے والے گاڑی کو پتہ تو چلے گئے گاڑی آ رہی ہے اور ہم لوگ یہاں پر صبح کا ویٹ کرتے ہیں صبح کا ویٹ کریں گے رکجہ میں پاڑ کے اوپر گاڑی کو چلا دیتا ہوں صبح کا ویٹ کریں گے اس کے بعد دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے ہم لوگوں کو بانکر تو گھوماؤ اندر کی طرف جاگے بانکر دیکھتے ہیں ہاں ٹھیک 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 اندر کی طرف جاگے بانکر بھی دیکھتے ہیں چڑ جاؤ چڑ جاؤ چڑ جاؤ ہاں یہ جگہ مست ہے کہ ابھی ہم لوگ یہی پر ویٹ کریں گے پلیز رکجہ بھائی ارے یہ کیا پاکل گاڑی ہے اوکے 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 ہو گیا ہو گیا بس 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 یہاں پر ویٹ کر آرے چلو یار آماد ہم لوگ یہاں پر ویٹ کریں گے یہاں پر ہم لوگ صبح ہونے کا پکا ویٹ کریں گے اس کے بعد اس گھاڑی کے بانکر کتا جانے کی کوشش کریں گے اوکے گائز فائنلی صبح ہو چکی ہے آمان بھائی صبح ہو گئی کیا ارے اٹھو اٹھو بھائی صبح ہو گئی مجھے سورا سونے تو یار چوب تو سوتا ہی رہ جائے گا آرے آمان بھائی صبح ہو تو گئی نا آرے پاگل ہو گئی یہ سورج نکل تو رہا ہے ہم dent thành bersfill Now ارے بھائی اس کے لئے شرے میں سے سیکھ رہے گا ہم ٹھولا اپنا آمان بھائی مدھو گیا ہم دن Those bags چلتے ہیں ہم Latins پہلے آپ جا کر دیکھا کر آپ کو مجھے آگے تو پہلے آمان بھائی بنکل لئی وقت ہم جائیں پہلے پہلے ہم inspire جو گاڑی کے اندر بیٹھا ہے نا آرے چھوڑو یار آمان بھے وہ ابھی تک سوایا ہوا ہے ہائی کتنا نیند کرے گا ٹھیک ہے سنچین میں اندر جاتا ہوں اگر کوئی لفڑا ہوا نا تو بھائی پلیز مجھے یہاں سے نکالنا تم لوگ کہاں پر آگے ہیں آرے آمان بھائی میں نے کہا کہ میں بھی دیکھو یار آمان بھائی میں ارسل رہا نہیں کیا اوکے آجو آجو او مائے گوٹ یہ کیا ہے آرہ آمان بھائی یا تو کھو زیادہ آپی بانکر ہے بھائی صاحب آہ ان لوگوں نے گاڑی کے تو اتنا بڑا بانکر بنا کے رکھا تھا کیا آرہ آمان بھائی یہاں پر تو کتنی زیادہ گاڑی ہیں او یہ دیکھ پرانی والی میری بھو گو گو گھنی آرے بھائی بھگاٹی بھی کھڑی ہے آرے باپ مجھے آوازیں آ رہی اندر ہی آرہی کہ آرمان بھینر وہ تو کچھ زیادہ گاڑی ہیں یہ دیکھ آرہا آئرمین کا آئیررمین کا سوٹ آئیرمین کا سوٹ er ارمان بھینرےoter آئرآوان مجھے آئرمین اور سپائیڈر مین کا سوٹ گھاؤًا کہ آئیررمین اور ایر تdogاش沒 ٢٣ ان گاڑیوں میں کسی کے اندر ہے پکا گاہیی آ Grüسcott پکاً ایسا ہی گا추 نئے ب Jingle ہم لوگوں کو مل گیا آر ایسی آرامان پہ آپ صحیح کہہ رہے آر یہ پنکر تو کچھ زالائی ہو پی ہے ہی نیوے گائز آج کے لئے تو صرف اتنا آئی گاڑی ہم لوگوں کو مل چکی اب اس کو سیکیور کرنا پڑے گا تم لوگ جلی سے چاہے کو سبسکرائب کر کے بیل لڈیفکیشن کو آل پہ ضرور لگانا کہ تم لوگوں کو ویڈیو پسند آیا ملتا ہو تم لوگوں سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے باوائے